بچوں کی ساری خواہشات پوری نہ کریں گھر کے اندر ایک جسے ہم کہتے ہیں نا جو آپ لوگ ایس او پی کہتے ہیں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور ایک ٹی او آرز کہتے ہیں ٹرم آف ریفرنسز آپ کے گھر کے اندر ایک اصول ایک قانون ایک ضابطہ بنا ہونا چاہیے اور وہ ضابطہ سب کو ایکسپلین کیا گیا ہو اور بچوں کو بھی پتہ ہو یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا فور ایکزیمپل کہ بھئی موبائل ہمارے گھر میں اٹھارہ سال سے کم بارہ سال سے کم عمر کے بچے کو موبائل لیں اب یہ قانون ہے بس اور یہ نہیں کہ آپ بچے پر سختی کر رہے ہیں آپ نے ایک پولیسی بنائی ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے گھر کے تمام افراد مغرب کی نماز کے بعد کھانے پر کٹھے ہوں گے یہ آپ نے قانون بنا دیا گھر کے اب سب لوگ کٹھے ہوں گے یہ سختی نہیں ہے یہ سختی نہیں ہے اس کو وائلیٹ کرنے پر جو آپ نے پنشمنٹ میں نہیں کہہ رہا جو آفٹر ریزلٹ ہے میک شور کریں کہ وہ کرنا ہے بیٹا اگر اگر موبائل مجھے پتہ لگا کہ استعمال ہونا ہے منع کیا ہے تو اس طبعہ چھٹیوں میں گرمیوں کے چھٹیوں انہیں نہیں جا رہے ہیں آپ نہیں جائیں گے ہم جائیں گے جو آپ نے قانون بنایا ہے اس قانون کو اور کبھی بھی والد خاص طور پر جو بات اس قانون کے اندر رہ کر تیہ کر لی ہے نا اب اس کو واپس نہ لے بالکل مطلب اس نے کہا کہ نہیں اب میں نے یہ گاڑی لینی ہے میں نے تو یہ والی گاڑی لینی ہے آپ نے کہا نہیں بیٹا اس طبعہ میری تنخواہ نہیں ہے میں تم اگلی دفعہ لے دوں گا لیکن اس طبعہ نہیں اور بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اب یہ نہیں مجھے اچھا دلوا دینا کوئی لے دینا کوئی بات نہیں اگر آپ نے اپنا فیصلہ یہ کر کے واپس لے لیا اب یہ بچہ دنیا کا سب سے بڑا منپلیٹر ہوگا سارے زندگی جھوٹ بولے گا منپلیٹ کرے گا آپ کو آپ پانچے دفعہ منپلیٹ ہوگا اچھا کوئی بات نہیں ہر بچوں کے لیے ہی تو کرتے ہیں دے دیں کوئی بات نہیں دلوا دیں تو وہ ایک ڈسپلن یہ بھی ایک نارمل کے طور پر اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ جب وہ دفتر میں جائیں کسی آفس میں جائیں تو ان کو پتا ہو کہ یہ law یہ لالبتی بھی میں نے رکنا ہے رات کا ایک بجائے کوئی بھی نہیں آرہا تم اکیلے کیوں اس نے نہیں رکنا ہے کیونکہ گھر سے اس کو پتا ہے کہ جب قانون توڑتے ہیں تو پھر قانون واپس نہیں ہوتا تو یہ جو سب سے بڑی خواہش جن پر تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں میرا تو ایک ہی بچہ ہے آٹھ سال بعد پیدا ہوا تھا ہمارے خاندان میں ایک ہی بیٹا ہے میں اس کی ساری خواہشیں پوری کرتی ہوں یہ تو اس سے بہتر تھپڑ مارنا شروع کر دیں تو اس کی ساری خواہشیں نہ پوری کریں اس کو کمفرٹیبل کریں مگر اس کو پتا ہو کہ کچھ باتیں میری نہیں مانی جائیں گے یہ تربیت کے طور پر اس کو پتا ہونا چاہیے یہ کچھ باتیں میری یہ تیسرا حصول میں نے آپ سے ارز کیا چوتھا حصول یہ ہے کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی خود مختار کر دیں خود مختار کر دیں آپ کا یہ بیٹا جب وہ بلکل معصوم ہے وہ تو اور بات ہے اس کے بعد سے اس کو اپنے ساتھ مت سلائیں یہ جو ماسٹر بیڈروم کا کانسپٹ ہے یہ وہ بچہ یوں آپ کا بیڈروم ہے یہ ساتھ سے یہ چھوٹا بیڈروم ہے بیچ میں کوئی کنڈی نہیں ہے دروازہ نہیں ہے لیکن ہے وہ الگ سے لیکن آپ کے ایکسیسیبل ہے آپ اٹھ کے ایک دم یہاں سے یوں جا سکتی ہیں اس میں آپ نے بیریئر لگائے ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن اس کو شروع سے ہی اکیلا سلائیں جب آپ جپنیاں ڈال دال کے اس کو سوئیں گے ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے ماما مجھے تو وہ چالیس پچاس سال کی عمر میں ماما ڈر رہا ہے ہم آپریٹن کرتے ہیں نا ستر سال کی خاتون ہے تو کہتے ہیں اممہ کو بتانا نہیں کیا آپریشن ہے اممہ ایکسری کھنچنے لے جا رہے ہیں اندر ہر ایک کپڑے پینے ہوئے ہیں انیس تھیٹس نہیں یہاں بڑھنلو لگایا ہوا ہے اوپر لائٹ نظر آ رہی ہے مریض کو یہاں لٹایا ہوا ہے ستر سال عمر ہے سب کو اندھوں کو نظر آپریشن تھیٹر بار بڑا بڑا لکھا ہوا ہے یہ تو آپریشن ہے نہیں ہمیں ایکسری کرنے لے جا رہے ہیں اس عمر تک بینا وہ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ اس طرح ہوگا ایک جس طرح میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہمارے پاس بچے آتے ہیں چار سال کے بچے پیمپر باندھا ہوئے پیمپر پیمپر اب جانا ایک ایسی زبردست وہ بن گئی ہے نا یہ ایک سمبل بن گیا ہے اس کا اس کو پشاب کرنا نہیں آئے گا اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوگی اس کی کمپیوٹر لٹریسی ڈیبلپ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا آپ نے خود مختار نہیں اس کو کیا ہوا آپ رات کو اٹھنے کے تکلیف کی وجہ سے آپ نے اس کو پیمپر آپ خود بتائیں میری ٹراؤزر میں تھوڑا سا گیلہ لگا ہوا ہو میں بیٹھ سکتا ہوں بچے نے ساری رات پشاب پکھانا اس پیمپر میں اندر کیا ہوا ہے یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں تو بچے کے پورے سے مائیں پرانے زمانے پوٹڑے رکھتی تھی تھی نا تو جوں ہی اس نے پشاب کیا سب کو پتہ لگ گیا ایک پینک کریٹ اوہ کاکہ نے پشاب کر دیا کاکہ نے پشاب کر دیا ایک دم پینک کریٹ ہونا تو بچے نے ریجسٹر کر لیا کہ بھائی یہ جو میں کچھ حرکت کی ہے نا میں نے یہ ماں نے اس کی ریجسٹر نہیں تو آپ کو دیکھیں گا وہ تین مہینے کا بچہ آپ کو پہلے بتا دے گا میں نے پشاب کرنا ہے وہ کچھ نہ کچھ انڈیکیٹر کرے گا جو ماں کو پتہ لگ جائے گا کہ اوہ کاکہ کو پشاب آ رہا ہے بھائی ان میں ایک مثال دیئے بچے کو خود مختار کریں بہت جلدی بچے کو کپڑے اسٹری کرنا سکھا دیں بہت جلدی بچے کو کپڑے دھونا سکھا دیں بہت جلدی بچے کو ککنگ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو ککنگ سکھا دیں بہت جلدی اس کو اپنی چادر کو تیہ کرنا سکھا دیں بہت جلدی جب آپ سفر میں جائیں تو آپ کا ایک ہینڈ بیگ ہے نا تو اس کو ایک الگ سے ہینڈ بیگ دیں چاہیے اس میں اس کی گوڑیا پڑی ہو لیکن بچی یہاں کر کے اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے پیچھے نا بیک جو بیک ریک سیک ہوتا ہے وہ پیچھے اٹھایا ہو اس نے اس میں کچھ بھی نہیں ہے گوڑیا ہے اور ایسے اس نے پانچ روپے رکھے ہوئے اس کے اندر لیکن اس کو اونرشپ ہو کہ یہ میرا بیگ ہے اس کو خود مختار کریں میں میری والدہ جو ہے یاد ہے تمہیں تو میری والدہ جو تھی وہ بہت پڑی لکھی نہیں تھی لیکن میں اپنی والدہ کی میشہ مثال دیتا ہوں میں اکیلا ماں باپ کا بیٹا ایک میری بہن ہے بس تو میری ماں اور میری بہن کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا کہ مجھے نہیں یاد کب انہوں نے میرے جوتے بیٹا خود پالش کرنے ابھی بھی ہمارے گھر میں الحمدللہ ملازم ہے شکر اللہ کا اکیلا نے ہو دی لیکن مجھے تقریباً لگتا ہے کہ جیسے الٹی آ جائے گی اگر میری جوتے کو ہاتھ لگا لیں کیونکہ ایسی میری پی کنڈیشننگ میری ماں جوتے کو بیٹا کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا دوسرا میں اب اکیلا ہوں ماں میری ہیلدی کہ اچھا بیٹا ایسا ہے میں ذرا یہ کھونب کاتی ہوں تم یہ ذرا چار پلیٹیں دھولو تم ذرا سبزی کٹو میں ذرا یہ کرتی ہوں یہ میری ماں نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں اب ان کو اللہ گغری کے رحمت کرے تو بچوں کو خود مختار کیجئے انڈیپینڈنٹ کیجئے اپنا کام خود کریں جب آپ بزار میں جائیں تو ان کو کہیں سودا خود لیں ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں اچھا اس سارے میں وہ غلطیاں کرے گا اور وہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہوگی اس کے سیکھنے کی